اسلام علیکم ایفریون سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر ہمارا آج کا لیکچر آپ کے سامنے ہے ER ڈائیگرام and example of ER ڈائیگرام ER ڈائیگرام بسیکلی ہے کیا اس کے نیم سے پتا جلتا ہے ER stands for Entity Relationship Diagram Entity Relationship Diagram میں ہم اپنے ڈیٹا بیس میں store ہونے والی ہر انٹیٹی اور اس کا دوسری انٹیٹی کے ساتھ relationship represent کرتے ہیں suppose ہمارے پاس ER ڈائیگرام یہاں example given ہے آپ کے پاس car manufacturer کی تو جتنی بھی انٹیٹیز اس ڈائیگرام میں ہیں جیسا کہ ہمارے پاس dealership ایک انٹیٹی ہے manufacturer ایک انٹیٹی ہے car, shipper سب انٹیٹیز اور ان کا اپس میں جو relationship ہے وہ represent کریں گے جب ہم ڈائیگرام کی فارم میں تو یہ ہمارے پاس انٹیٹی relationship diagram کہلائے گی ER ڈائیگرام میں تین طرح کی symbols ہمارے پاس use ہوتے ہیں first ہے ہمارے پاس rectangular symbol rectangle میں ہم اپنی entities کو represent کرتے ہیں second ہے ہمارے پاس oval oval میں ہم اپنے attributes کو represent کرتے ہیں ہماری entities کے جو بھی attributes ہوتے ہیں اور third ہمارے پاس ہے diamond diamond میں ہم relationships کو show کرتے ہیں جو بھی انٹیٹیز کے درمیان relationship ہوتا ہے ER ڈائیگرام پیٹر چین نے نائنٹین سیمیٹی سیکس میں اور یہی تھری سیمبل اس نے use کیے تھے اب ہم چلتے ہیں اگزامپل کی طرف ہمارے پاس یہ اگزامپل ہے ER ڈائیگرام فار car manufacturer car manufacturer car بنانے والی کسی company کی ER ڈائیگرام ہے ہمارے پاس اس میں ہم one by one یہ سارے relations دیکھیں گے کہ کیسے ایک انٹریٹی کا دوسری انٹریٹی کے ساتھ کیا relation ہے اور اس relation میں cardinality کیا ہے جو کہ ہم نے last lecture میں دیکھا تھا اور modality کیا ہے ہر ایک انٹریٹی کے لیے cardinality اور modality کیا ہے last lecture میں ہم نے دیکھا تھا cardinality اور modality کا concept اگر آپ کو cardinality اور modality کا نہیں پتا تو میں description میں link ڈال دوں گی آپ پہلے cardinality اور modality کے concept کو سمجھیں پھر اس ڈائیگرام پہ آئیں یہاں سے ہم start کریں گے ہمارے پاس ہیں سب سے پہلے manufacturer builds car یہ relation ہم نے دیکھنا ہے کہ manufacturer اور car جیسے کہ یہ دو انٹریٹیز ہیں ہمارے پاس ان دونوں کا آپس میں کیا relation ہے ایک manufacturer ہے وہ build کرتا ہے cars ایک manufacturer ایک سے زیادہ cars build کر سکتا ہے suppose ایک company ایک manufacturing company multiple types of cars build کر سکتی ہے تو یہاں اس کی ہمارے پاس cardinality one to many ہوگی one manufacturer can build many cars اور many types of cars اور ہمارے پاس اس کی modality کیا ہوگی دونوں کی modality منیفیکٹری ہوگی منیفیکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے اور car کا build ہونا بھی ضروری ہے اس relation کے لیے کہ ایک منیفیکٹر کا ہونا car کو build کرنے کے لیے اور ایک car کے لیے ایک منیفیکٹر کا ہونا دونوں کا ایک دوسری کے لیے ہونا منیفیکٹری ہے یا لازمی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہم اس relation کو دیکھتے ہیں منیفیکٹر لائسنس در ڈیلرشپ جو بھی کمپنی ہے منیفیکٹر کمپنی ہے وہ ایشو کرتی ہے لائسنس کس کو ڈیلرز کو ڈیلرشپ کو یا ڈیلرز کو وہ car sell کرنے کے لیے لائسنس ایشو کرتی ہے تو ہمارے پاس one manufacturer ایک منیفیکٹر کمپنی ہے اس کے multiple dealers ہو سکتے ہیں وہ multiple dealers کو کیا کر سکتی ہے اپنا لائسنس ایشو کر سکتی ہے سپور ایک سٹی میں دوسرے سٹی میں تیسرے سٹی میں multiple cities میں وہ multiple licenses اپنے ایشو کرے گی تو one manufacturer issue the license to many dealerships یہاں ہمارے پاس یہ بھی one to many relationship ہے یہاں پہ اس کی cardinality اس relationship کی one to many ہے modality mandatory ہے دونوں کا ہونا لازمی ہے manufacturer ہوگا تو وہ لائسنس ایشو کرے گا کس کو ڈیلرشپ کو اور لائسنس dealers کا ہونا بھی یہاں mandatory ہے manufacturer next ہمارے پاس جو third relation ہے وہ ہے manufacturer contracts with the shipper ہمیں deliver کرنے کے لیے یا پہنچانے کے لیے cars کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یہاں manufacturer contract کر رہا ہے کسی transportation سے یہاں given ہے shippers ہمارے پاس کیا relation بنے گا manufacturer contracts with the shipper یہاں manufacturer کا ہونا لازمی ہے اور shipper is optional کہ manufacturer کیا کر سکتا ہے contract کر سکتا ہے کسی ایک shipper کے ساتھ یا کسی بھی shipper کے ساتھ وہ contract نہ کرے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس manufacturer one manufacturer can contract with many shipper اور one manufacturer can contract with zero shipper کہ manufacturer یہ بھی کر سکتا ہے کہ multiple shippers کے ساتھ contract کرے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ کسی بھی shipper کے ساتھ contract نہ کرے تو یہاں shipper optional ہے اور ہمارے پاس manufacturer mandatory ہے جبکہ اس relationship کی ہمارے پاس cardinality one to many ہے کہ one manufacturer can contract with one sorry many shippers اور zero shippers next next ہمارے پاس shipper and car relationship shipper transports the car اس میں ہم اس کی cardinality بھی دیکھیں گے modality بھی دیکھیں گے تو firstly ہمارے پاس shipper transport one are many cars ایک shipper کیا کر سکتا ہے ایک car بھی transport کر سکتا ہے یا ایک سے زیادہ cars بھی transport کر سکتا ہے and a car is transported by many shippers اور without any shipper تو یہاں پہ ہمارے پاس many to many اس کی cardinality ہے relation کی جبکہ ہمارے پاس shipper optional ہے a car may be transported without any shipper اور ہمارے پاس car کی modality ہے وہ mandatory ہے next ہمارے پاس relationship ہے dealership and cars dealership stocks سکتا ہے ایک سے زیادہ types کی cars کو سیل کرنے کے لیے stock کر سکتا ہے اور جو ایک car ہے وہ stock کرے گا ہمارے پاس ایک dealership تو یہاں پہ اس relation کی ہمارے پاس cardinality one to many ہے اور modality car کی mandatory ہے اور dealership کی mandatory ہے that's all basically ہم جب اپنی ER ریلیشنشپ جتنی بھی entities involved ہوں گے ان سب کا اپس میں کیا relationship ہوگا یہ mention کرتے ہم ER diagram میں اسی طرح ہمارے پاس next college admission system کی ER diagram ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ کہا گیا ہے کہ college admission system ER diagram that explain the college admission system تو college admission system میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ activities کیا ہیں کون کون activities ہیں جو ایک college میں admission process میں ہوتی ہیں سب سے پہلے admission announce ہوتا ہے اس کے بعد student apply کرتا ہے admission form پہ اور ایک student ایک سے زیادہ groups کے لئے apply کر سکتا ہے لیکن اس میں condition گیا ہے کہ ایک student ایک گروپ میں admission لے گا apply multiple groups میں کر سکتا ہے جبکہ admission ایک time پہ ایک ہی group میں اس کا ہوگا یہ activities reality کی بیس ہیں ٹھیک ہے ہمیں سے چونکہ ہمیں ایک ایسا system ایک ایسا database بنانے جا رہے ہیں جس میں real world problems solve کرنا ہے یہ real world کا data add ہوں گی ہمارے پاس جو real world میں ہوتی ہیں ان کی conditions ہوں گی next ہمارے پاس student کو admission ملے گا according to admission policy means merit کی ویس پہ admission policy کی ویس پہ admission ملے گا اور student نے کیا کرنی ہے fee deposit کنی یہ ساری basic activities ہیں ہمارے پاس جو admission کے process میں ہو گی تو اب اگر ہم دیکھیں کہ entity ہم کس چیز کو بنائیں گے ایک admission ہمارے پاس ایک admission کی entity ہوگی admission process کی student next entity ہوگی ہمارے پاس group کے اگمیشن لے گا third ہوگا کہ جب admission ملے گا تو اسے free submit کرانی کریں گے firstly ہمارے پاس relationship کو student applies for the group ایک student apply کرتا ہے کسی group میں دیکھیں many students can apply in many groups multiple students ہوں گے multiple groups میں apply کریں گے and ہمارے پاس کیا جائے گی اس کی modality کی student کا ہونا بھی mandatory اور group کا ہونا بھی mandatory ہے یہ many to many relationship گا ہمارے پاس تو ہمارے پاس کیا ہوگا many students deposit the fee بہت سے students fee deposit کرائیں گے بہت کیا ہوگا اس میں کہ ایک student ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی fee submit کرائے گا دیکھیں fee ہمارے پاس یہاں پہ cardinal one ہے جب ہمارے پاس student many ہیں many students can deposit one fee ایک student جس کو admission ملے گا وہ ایک fee submit کرائے گا مطلب ایک ہی group submit کرائے گا اور student بھی mandatory ہے اور fee کا submit ہونا بھی admission کے لئے mandatory ہے next ہمارے پاس اگر ہم اس ڈائیگرام کو combine کریں تو student deposits fee and students apply for the group اور student جب apply کرے گا تو admission ملے گا یہ پوری ہمارے پاس college admission system کی ڈائیگرام ہے basically اس میں آپ نے یہ سمجھ نا ہے کہ cardinality کیا ہے ہمارے پاس کسی بھی entity کی اور modality کیا ہے اور آپ اس کو پھر کیسے combine کریں گے یہ ہمارے پاس ER ڈائیگرام ہے کوئی